بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری پیاری سے یوٹیوب فیمجی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ اور مجھے امیدہ انشاءاللہ آپ سب لوگ کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنے برکتوں سے اپنے فضل و کرن سے سب کے روزے عبادت قبول فرمائے آمین سمم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدہ شوارمر پاکٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی کم پرائز میں اور بہت ہی آسانی سے جٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو بنا کر فیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے نکالے فیلنگ کریں اور یوز کر سکتے ہیں آپ اسے افتاری میں بنائیے گا افتاری کو چار چانس بانگ جائیں گے چھوٹے بڑے سب اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون ہی سٹ آٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون شوگر آٹ کر دوں گی ون ٹی سپون نمک آٹ کر دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون دہی آٹ کر دوں گی اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر دی جاؤں گی اور ایک سوڑا سی دو تیار کر دوں گی پانی آپ نے تھنڈا نہیں لینا بلکہ نیم گرم پانی یوز کرنا ہے اب جب بھی دو تیار کریں نیم گرم پانی سے ہی کریں تو یہاں پر میرے سپیچولوں کی مددہ سے اچھی طرح سے پانی کو اس میں مکس کر لیا ہے ہم ہاتھ کی مددہ سے ایک سوڑا سی دو تیار کر دوں گی دو آپ کی ہارٹ نہیں ہونی چاہیے دو آپ نے بہت ہی سوڑا تیار کرنی ہے ہم میں اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی جتنی اچھی آپ کی دو تیار ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کی یہ بریٹ وغیرہ تیار ہوگی تو یہاں پر دو ہم نے تیار کر لیا ہم میں اس کو ادھے گھنٹک لے ریس دوں گی اب میں اس کے فیلنگ تیار کر لوں گی اور فیلنگ تیار کرنے کے لئے یہاں پر میں نے ایک ادھت پین لیا ہے ہم میں اس میں 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کر لوں گی اور چکن یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب لیا تھا اور اس کو اُبال کر اچھی طرح سے اس کو شیٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی چکن فرائی ہو گیا ہے ہم میں اس میں 1 ٹی سپون نمک آئٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون سرک میٹ پاوڈر 1 ٹی سپون ہالدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون کال میٹ پاوڈر آئٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ہم میرے پاس یہاں پر ایک قدرت بری کٹیو شیملا میٹ ایک قدرت بری کٹیو گاجر اور ایک قدرت بری کٹاوہ پیازہ یہ ایڈ کر دوں گی ہم میرے ویٹی ٹی پلس میں ایڈ کر دی ہیں ہم میں ایک منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی ہمیں اس میں 1 ٹی بل سپون چیلی ساوس ایڈ کر دوں گی 1 ٹی بل سپون سرک ساوس ایڈ کر دوں گی اور ایک منٹ کے لیے اس کو بھی پکا لوں گی ماشنے سے دیکھیں کتنے خوبصور کلر لگے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں ہمیں اس میں 1 ٹی بل سپون کیچپ ایڈ کر دوں گی تو ہماری مزے دار سی فیلنگ بلکل تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی لگ رہی ہے جب ہم اس کو شوارما پاکٹ میں فیل کریں گے تو دیکھیں گا کتنے خوبصورت لگتے ہیں ہمیں اس کو سائٹ پر کر دوں گی اور وائٹ ساوس تیار کر لوں گی وائٹ ساوس تیار کرنے کے لیے ہمیں نے ایک منٹ لے لیا ہے اب میں اس میں 2 ٹی بل سپون کوپنگ آئل ایڈ کر دوں گی آئی کرم ہو گیا میں اس میں 1 ٹی بل سپون میدہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم رہے میدہ مالا چیزہ سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک بھر کے دو دیڈ کر دوں گی ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے تا پکا لوں گی بہت دار ٹھیک نہیں کرنا آپ نے ہمیں اس میں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کارل میٹ پاوڈر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ سوز بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی ہیلتی ہوتی ہے ہمیں ماشاءاللہ سے ہماری ساوس جو ہے وہ بلکل تھک ہو چکی ہے اس سے زیادہ ہمیں اس کو تھک نہیں کرنا ہمیں اس کو ایک سائٹ پہ کر لوں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں فیلنگ بھی ریڈی ہے ساوس بھی ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف ڈو کو چک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بھی کتنے اچھے ٹھیکی سے رائز ہو چکی ہے ہمیں اس کو نکال لوں گی تھوڑا ساٹھا ڈسٹ کروں گی اور اس پہ دو کو نکال لوں گی ہمیں اس کو ٹو پارٹس پہ ڈیوائٹ کر لوں گی اور اس کے بال بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں دونوں بال بنا لی ہیں ہمیں ایک کو ایک سائٹ پہ کروں گی اور پہلے ایک کو بیل لوں گی تو یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کو بیل لیا ہے اور تھوڑا موٹر رکھ کے بیلہ ہے اس کو بہت زیادہ بریق نہیں بیلنا ہمیں اس کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا بہو لے لیا ہے اس کی مدد سے میں راؤن شیپ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی میں نے کٹنگ کر لیا اور اس سے باقی ساری بھی ریڈی کر لوں گی تو میں اس کو کک کر لوں گی اس کو کک کرنے کے لئے میں نے پہن رکھ دیا تھا چولے پہ اور فریم آن کر دیا تھا اب میں اس پین کو ہلکا سا آئل سے گریز کر لوں گی اور اس کے اوپر چھوٹ چھوٹی سی رونڈ شیپ میں کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹے سے بریٹ جو ہے وہ رکھ دوں گی ایک دم سے پھول جاتی ہیں اس لئے اپنے اس کو بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ بھریق بھی نہیں رکھنا ایک سائی سے ریڈی ہو گیا ہم آشار سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو یہ دوسری سائی سے بھی ریڈی ہو گئی ہیں اب میں ان کو ہٹا لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں سائی سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس طرح سے میں باقی ساری بھی ریڈی کر لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو یہاں پر میں نے ساری بریٹس اس طرح سے تیار کر لی ہیں اب میں وارڈ ساؤس میں دو ٹیبل سپونڈ کیچے بیٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ساؤس اور ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے اور دوسری سائیٹ پہ ہماری بریٹ بھی بلکل ریڈی ہے اب میں ایک ہی گریٹ لے کر اس کو سینٹر سے کٹ کر دی جاؤں گی اس طرح سے اپنے اس کو پکڑنا ہے اور نائف کی مدد سے اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور ایک پاکر سی بنا لینا ہے فل آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا جس طرح سے میں نے کٹ کیا اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے میں ساری ہی بریٹ کو کٹ کر لوں گی تو یہاں میں میں نے ساری کٹ کر لی ہے ہم میں اس میں فیلنگ کروں گی سب سے پہلے اس میں میں ساؤس لگا لوں گی اچھی طرح سے اس طرح سے لگا لینا ہے آپ نے ساؤس ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ساؤس میں نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے ہم میں اس میں فیلنگ کر دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت لگی ہے ریڈ گرین وائٹ وائٹ سی یایلو سی کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے جتنی خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے اسی تہی زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی اور یمی بنی ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور بہت ہی ساف سپسی سی گھر پر بنائیں بچوں کو دیں پیزا کو بھول جائیں گے اس کو بنائیں گے اس کو بنانے کے بعد آپ پیزا شوارما برگر بھول جائیں گے آپ انشاءاللہ اسی کو بنائیں گے آپ کے بچے بھی بہت زیادہ اس کو پسند کریں گے انشاءاللہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹس کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے میری چنل کبھی تک سسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میری چنل کو جلدی سے سسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل ایٹ کو پریس کر دیں تاکہ پھر ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ